اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ درون ٹی بی کے پریٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں میاں نواز شریف کوئٹہ پہنچے ہیں کن کن کی ملاقات ہوئی کن کن کی ملاقات نہیں ہو سکی اور باپ کی کیا صورتحال ہے اور باقی جو لیڈرشپ ملے ہیں ان کی تباہ جو آنکھوں دے کے صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ سبسکرائب کرنے میں نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے نہ کوئی پیسے لگتے ہیں نہ کوئی آپ پہ کوئی برڈن پڑتا ہے ایک بٹن کر آپ نے دبانا ہوتا ہے تو ضرور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کمنٹ کرنا اگر ضرورت نحسوس ہوئی وہ بھی کر لیں آج دوپہ دو بجے میاں نواز شریف صاحب جب کوئٹہ پہنچے تو مقامی جو اوٹر ہے وہاں پہ جا رہا ہے ان کے لیے پہلے سے بندوبستی دو آج کا جو شیڈول ہے اس میں دو انہوں نے شفٹ لگایا تھے شفٹ بتا سکتے ہیں آپ کو ایک یہ کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے لیڈرشپ ہے جن سے میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کرنی تھی پہلا فیض جو ہے یہ اور دوسرے فیض میں جو ہے وہ جو باپ کے لوگ جو شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کے نون لیگ میں تو ایک تقریب ہو دو رکھا گیا تھا اس میں اچھا جی جمعیت علمہ السلام کے لیڈرشپ صوبہی لیڈرشپ پیدا رہے کے ان کے صوبہی جو امیر ہیں وہ مولان عبدالواسی صاحب ہیں ان کو بھی نون لیگ کی طرف سے ظاہرہ دعوت دی گئی تھی ملاقات کرنے کی ہوا یہ کہ عثمان بادینی اور مولانا اولان سرور یہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے آئے تھے لیکن ان کی جو صوبہی لیڈرشپ ہے وہ نہیں آئی پھر نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ میں ڈاکٹر بنواری برش صاحب اور جان بلیدی صاحب اور کبیر محمد شریف صاحب وہ آئے انہوں نے ملاقات کی جب پرشتنخواہ ملی عامی پارٹی کی ظاہرہ کے جو ٹائم رکھا گیا تھا ان کے لیے ملاقات کا اس میں حامد خان اچھکزی اور آیا جوگی زی نواب آیا جوگی زی آئے محمد خان اچھکزی صاحب نہیں آئے تھے اور اس میں توڑی سے میں آپ کو باقی باتیں آگے جا کے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے اس پہلے توڑا سا اپنا نظر ڈوڑا لیتے ہیں کہ محمد خان اچھکزی صاحب کو باقیدہ طور پر دعوت دی گئی تھی نونلی کی طرف سے ابھی سوال ظاہرے کہ ہم جب وہاں تھے تو آج جنرلسٹ ہم چیزوں کو ابزرف کر رہے تھے تو میرا جو جام پر سوئی اٹک گئی یا کلک کر گیا اس میں یہ دو جماعتوں کی لیڈرشپ کے نا آنے کی جمعیت علمہ السلام بھی پی ڈی ایم کا سربرا رہا ان کی لیڈرشپ اور ظاہرے کہ مسلم لیگ نونلس کونوں نے حکومت دلوائی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے اور پی ڈی ایم کا حصہ پشتنخواہ ملی آوامی پارٹی بھی تھے تو پشتنخواہ ملی آوامی پارٹی کے سربرا بھی نہیں آئے معلومات لینے کی کوشش کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب ملہم ملسلم لیگ نونلسٹ کی جو لیڈرشپ ہے یا قیادت ہے جب کوئٹہ آئی تھی آنے سے پہلے جب انہوں نے محمود خانہ شریف راب کو رابطہ بھی کیا ملاقات کا وہ جو شیڈول ہے وہ بھی ان سے شیئر کیا گیا آہ ایسے سمجھیں کہ محمود خان صاحب کے گھر آئے ہیں بلستان رہے کے محمود خان صاحب کا گھر ہے وہ گھر آئے ہیں اور اپنے مہمہ سے وہ ملنے نہیں آئے اور خود بزاتے خود دیکھیں اگر پی ایم ایل این کی سیکنڈ لیڈرشپ آئی ہوتی اور پھر پی کے مائپ کے سیکنڈ لیڈرشپ جا کے ان سے ملتی تو پھر بات بن جاتی ایک پلٹیکلی اور دوسرا ڈپلومیٹکلی یہ دونوں مہل نہیں کہاتے دیکھیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو ایک پارٹی کی لیڈر سے اگر پارٹی کی فرسٹ لیڈرشپ پہ وہ نہیں ملنی رہا یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے یہ معلوم کیا انہوں نے کہا جی خان صاحب جو ہیں وہ کوئٹا میں موجود نہیں ہے باہر آ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں دیکھیں باقیوں کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی تو کوئٹا سے پرس کنڈاکٹر مدربالی برویش صاحبوں تو تربت ملتے ہیں وہ آئے جب ملاقات کرنا مقصود تھا اور ملنا مقصود تھا تو آگئے ہیں جب محمد خان صاحب نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد خان صاحب ملنا نہیں چاہ رہے تھے اس میں آپ کو آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں جو الائنس عمومی طور پر کہا جا رہا تھا کہ پشتنخواہ ملی یومی پارٹی جمعیت علمہ السلام مسلم لیگ نون نیشنل پارٹی شادی اپنی الائنس بنا لیں ادھر آپ کو توڑا سا معاملہ اس طرح نہیں نظر آئے گا جس طرح ہم سوچ رہے تھے اور پی ڈی ایم عملا ٹوٹ چکی ہے ظاہر ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں رہا واقعہ دہ طور پر تو ہر ایک پارٹی ظاہر ہے کہ اپنے بساط کے مطابق اپنے قوت بازو سے الیشن لڑے گا باقی انتخابی اتحاد ہو سکتے ہیں اصل مسئلہ جو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس میں ہم پورے ایک ٹوپک رکھ لیں وہ بہتر رہے گا کیونکہ ابھی میں بات شروع کروں گا کہ محمد خان عاشدی صاحب کی ناراضگی کیا ہے اور وہ دل پروش کی ہو گئے ہیں پیڈ اپ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ اصل میں جمعیت اور پشتنخواہ کے آپس کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو رہی تھی ملاقات ابھی نہیں ہوئی تو یہ ایک میسیج برحال پشتنخواہ میلیا پارٹی کی جانب سے کنوے کیا گیا کہ جی ہم آپ کو ملتب چھوٹی سی ایک گلہ شکوہ موجود ہے دوسری طرف دیکھیں باپ والے جو ہوتے ہیں باپ کا جو وہ لوگ جو باپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں تو خالد خان مکسی کی سربراہی میں وہ میانواز شریف صاحب سے ملے ان سے ملاقات کی روٹین باقی جماعت کے لوگ ملے ہیں پھر باپ کا وہ دڑا جو نون لیگ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے تو ان میں بھی دو گروپ دو گروپ سے ہیں ایک جام کمال خان صاحب کا گروپ اس میں آگا فیصل ہے سلین کوسا ہے اور کچھ ان کے اپنے ہیں اور دوسرا وہ گروپ جو باقیدہ سردار کی اتران ہو گئے ہیں کہ باقی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایوائی زہر نور امد دمار تور وطمان خیل ہمارے رکشان کے لوگ اور یہ لوگ ٹھیک ہے ان سے الگ ملاقات تھی اور جام صاحب سے الگ ملاقات تھی ابھی میں نے جب اندر میں موجود تھا تو یہ بھی ہمیں معلوم پڑھا کہ جام صاحب ان کے ساتھ اکھٹے شامل نہیں ہوں گے جام صاحب ان سے جام صاحب سے شامل ہو گئے ہیں لیکن ان کا جو شمولیت ہے وہ الگ الگ ہوئے ہیں اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باپ کا وہ دڑا جو مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکی ہے ان میں دو دڑا بندی موجود ہے آپس میں ابھی تو پی ایم ایل آن والے ہو گئے ہیں یعنی کہ نئے شامل ہوانے والے مسلم لیگی وہ آپس میں ایک نہیں ہے جام صاحب کا اپنا اور باقی لوگوں کا پتہ نہیں ان کے سربراہی کاؤن کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن وہ اکٹھے آئے تھے ان کا تھوڑا سا الگ آپ کو ملاقات محل ملاق الگ ہوئی باقی دیتور پر نواز شریف صاحب نے کوئی پریس بریفنگ یا میڈیا سے کوئی بات چیت نہیں کی لیکن سرسری جہاں ملپ جو لوگوں سے جو باقی جماعت سے بات کی ان کا لو بلو باب یا توڑا بہت الکی پلکی جو بات ہوتی رہی وہاں پہ میڈیا کے چند لوگ ہی اوٹل کے اندر موجود تھے ان سے جو الکی پلکی بات چیت رہی تو اس میں نواز شریف صاحب نے سیاسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے جو بلوشتان میں ہیں جو روڈ وغیرہ سڑکیں بنا سڑکیں ہیں ان کی حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے کریٹر لینے کی کوشش کی ان کے بطول بے سیما سے خوزدار تک ہم نے روڈ بنائی ہے اور کوئٹا سے چمن سے کراچی تک ہم دو روی روڈ بنانے جا رہے تھے درمیان میں جو ہے وہ ہماری حکومت ختم ہو گئی اور مکران بیلٹ میں جو چیزیں کچھ روڈیں بنی تھی ان کی بات کی شارع خاران ان درمیان جو روڈیں بنی تھی وہ جو ہے ان پہ انہوں نے زیادہ بات سید کی لیکن اندر کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندر کی خبر میں توڑی سی جو ہمیں درک لگ گئی اس میں دیکھیں ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ جو بات جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی لارڈلا جس طرح کے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان لارڈلا ہوا کرتے تھے ابھی نونڈی کے بارے میں یا میاں صاحب کے بارے میں جو لارڈلا کا لاب استعمال ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے بڑا غصہ کی انہوں نے کہا یہ اس طرح کی خبریں کیوں چل رہی ہیں اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے خبریں نہیں چلنی چاہیے ایسے خبروں کو کاؤنٹر کیا جائے میں کوئی لارڈلا شاڑڈلا نہیں ہوں دوسری بات آپس میں جو میاں نواز شریف صاحب کی جو کوئٹا میں آپس میں پارٹی کے اندر جو ایک بزارے کے گپ شپ لگی رہتی ہے اس میں ایک خبر یہ سامنے آئی کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں بلوشتان میں ہم اسپیشلی دو پارٹیوں کو ناراض نہیں کر سکتے ایک نیشن پارٹی کو دوسرا بی ایم پی کو بی ایم پی کے ساتھ انیس سو اٹھانوے میں ایک زیادتی ہو گئی ہم اس زیادتی کا زالہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نیشن پارٹی دارے کے دوہزار تیرہ سے ہمارے ساتھ ایک اچھا ریلیشن رہا دوہزار اٹھارہ تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف تیری قدم اعتماد آئی اس میں بھی مسلم لیگ نون کے اپنے بندے تو ٹوٹ گئے ہیں لیکن نیشن پارٹی اور پی کے میں دونوں جماعتیں ڈھٹی رہیں تو ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھا رابطہ رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے بلوشتان کے جو بھی ایشیوز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان سے مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگئے بڑھائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فیلہ حال جو آنے والے انتخابات ہوں گے اس میں جمعیت علمہ السلام اکیلے علیشن لڑنے کی کوشش کرے گی جو مجھے لگتا ہے اور اس میں میں تفصیلی ایک ظاہرے کے ایک ویلا کروں گا اور پی کے میں اکیلے لڑنے کی کوشش کرے گی بلوش بیلڈ میں کہیں پہ نیشنل پارٹی اور کا جمعیت کے ساتھ آپس میں ایک شاید الائنس انتخابی الائنس کے امکانات موجود ہیں لیکن جمعیت علمہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے بہت سارے جو ہلکے ہیں بلکل کنفرمے میں ان کے لیے کسی اور پارٹی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیلہ حال جمعیت علمہ السلام کی لیڈرشپ کی یہ کا خیال ہے تو اس بات ہو سکتی اس میں تفصیلی بات ہو سکتی اگر میں ابھی شروع کرلوں تو بہت زیادہ ٹائم جائے گا تو لب لباب یا آج کی جو ملاقات کا جو اندروں نے اگر احوال دیکھیں تو مجھے ایسے لگا ذاتی طور پر کہ میاں صاحب باپ کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات پہ ٹی کے پارٹی کے اندر پارٹی کو ایک ظاہرہ کے اکسیجن تو بلشتان میں مل گیا یہ ظاہرہ کے مشترے کا پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا جو بھی تھا وہ انہیں کر لیا لیکن میاں صاحب باڈی لینگویج اگر میں جب نوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے کہ شاید کچھ ایسے لوگ ہوں باپ کے اندر کہ جو شاید میاں صاحب کو ان کو شامل کرنے کی خواہش ذاتی خواہش نہ ہو لیکن پارٹی کے طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہو کہ جی ان کو ہم نے شامل کرنا ہے تو یہ تمام صورتی حال تھی اور مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی لیکن مریم نواز صاحبہ نے کوئی بات نہیں کی شابہ شریف صاحب نے توڑی بہت ذارے کے وہ بات کی کہ ہوئی بلوشتان کو مسائل حل کریں گے وغیرہ وغیرہ تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو آجیل اشکری رحسانی صاحب بھی ذارے کہ آیہ صادق صاحب دو دن سے کوہٹا میں موجود ہیں تو دونوں دنوں میں وہ سراون آوس میں تھے اور سراون آوس میں آجیل اشکری رحسانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور جعفر مندوخیل صاحب بھی سراون آوس جاتے رہے ہیں تو آجیل اشکری رحسانی صاحب بھی آج کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی یہ شابہ شریف اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کل شاید سراون آوس میں ہوگی اور یہ جو مسلملی کی لیڈرشپ ہے یہ سراؤنا اس جا کے نواب اسلام رحسانی اور آجل اشکری رحسانی سے فاتحہ لیں گے رہا کے درمیان میں دو تین فوتگی ہوں گے ان کی اور ایک بار پھر شاید آجل اشکری رحسانی اگر اس کا نون لیگ میں تقریباً میرے خیال میں معاملات پا گئے ہیں تو وہ بعد میں کسی ٹیم آجل اشکری جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے اور باپ کے اندر بھی آپس میں مجھے جو لگا کہ باپ والے آپس میں جو نہیں وہ جو نون لی گئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپس میں بھی ان کی ظاہرہ کے ایک نہیں ہے وہ ایک مزاج جو ہے کی اکسانیت یہ مجھے نہیں سمجھ نظر نہیں آئی ان کی کہ آٹھ دس اگر گروپ کے لوگ اکٹے جا رہے ہیں ظاہرہ کے ان کا ایک انرجی ہوتی ہے ان کے اندر ایک خوشی ایک ملپ چارمنگ اس طرح آپس میں وہ مجھے نظر نہیں آئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں جا رہا ہوں تو میں اپنا رستہ میں سیدھا کروں دوسروں سے وہ بیگر رستہ ہر بندہ تو جام صاحب نے اس میں ایک بات یہ کر لی کہ انہوں نے ایک میسیج کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ میری گروپ یہ ہے اور یہ ہم ملپ میرے ساتھ یہ یہ لوگ ہیں تو باقی ہر ایک نے اپنا فیصلہ خود کر لیا اس میں مجھے ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید وہ جو دوسرا جام صاحب سے الگ جنہوں نے شمولیت اختار کر لی وہ شاید بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو ہے جو ہے جام صاحب ہیں اور ان کی سربرائی میں ہم شامل ہو رہے ہیں ادھر ہر ایک نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی میں خود ذاتی اپنے ہلکے کی بنیاد پہ اپنی احسیت کے تحت آکے میں مجھے نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں کسی اور کی لیڈرشپ ملپ وہ کیا کہتے ہیں چتری تلے نہیں سب نے کوشش کی سردار عبدالرمان کی احتران ہو نورمہ دومڑ ہو تورمہ دومان خیل ہو آپ کا باقی جو ہے آپ کے بلوچ علاقوں کے جو لیڈرشپ ہو یہ علاقے کے لوگ ہوں ان سب نے الگ الگ سے ایک ایمپریشن دینے کی کوشش کی کہ جی میں اپنی جگہ اپنی احسیت کے مطابق آیا ہوں مجھے کسی کی سربرائی کے تحت میں نہیں آیا ہوں تو یہ ایک میسے شاید دینے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں تو مجھے تو ذاتی طور پر یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں تو کل اب میں آپ کو یہ جو محمد خانچیزی صاحب کی ناراضگی یا ملاقات نہ کرنے کی وجوات پہ جو ہے وہ میں آپ سے وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کیونکہ اگر آج میں نے کر لی تو ٹیم بہت زیادہ ہوگا تو اس لیے کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں تو کل انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اس کو کہ لینے